نہیں ہو سکتے کوئی داس میں سے بیس مزید تدف کر رہے ہیں یہ دنیا کو کیا کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان جو ہے وہ دہشتگرد ہے کہتے ہیں نا نہیں نہیں میری بات سنیں والیکم سلام سر کہتے ہیں میں ٹھیک آپ بتائیں کیا کرتے ہیں میں سوڈنڈ ہوں ماشاءاللہ اچھا سر آج میں اگر جس ٹاوپی ویڈوڈ کار کرنے جب ہوئی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں ابھی اس ٹائم دنیا کے اندر ایشیا کے اندرہ کون سا پرائیم ایسر سٹرونگ ہے کیسے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں ایشیا میں چائنہ بھی بڑا اچھا جا رہا ہے اور انڈیا بھی بڑا اچھا جا رہا ہے اچھا آپ مجھے بتائیں اب انڈیا کے جو پرائیم ایسر موڈی ہے ان کے بارے میں کیا جب ان کا نام سنتے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے یہ دیکھیں وہ اپنی قوم کے لئے ٹھیک ہے اپنی قوم کے لئے آپ میری بات کو سمجھیں اپنی قوم کے لئے وہ ٹھیک اپنی قوم کے لئے وہ صحیح جا رہا ہے اس نے بڑی ترقی دیا انڈیا کو لیکن دوسرے ممالک کے ساتھ آج ہے نا ہم اپنے ساتھ کمپیر کریں تو اس کا ایک شروع سے وطیرہ رہا ہے اس بندے نے شروع سے یہ جو سیاست کی ہے نا وہ پاکستانی پاکستانی خلافی سیاست کی ہے جس وجہ سے آج جو پرائیم ایسر بنا بیٹا ہے تو اسی وجہ سے میں کہوں گا اپنی قوم کے لئے وہ ٹھیک ہے اگر اوورال آپ دیکھیں تو وہ ایک سمجھ لے کے دہشت کا ٹائپ سمجھ لیں اس طرح کبھل ہے وہ پاکستانی کے لئے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میں اگر آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ نے اس کے بعد مجھے بتانا ہے یہ جو پرائیم ایسر موڈی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے والے سے دیکھیں میری باس ہوں آپ کو سمجھا رہی ہے میں نے یہ ویڈیو پہلے سنی رہا یہ آپ کو بتائیے یہ میں نے یہ ویڈیو پہلے بھی سنی ہے دیکھیں کوئی بھی آپ نے بھی بات کی نا کہ کیسا لیڈر ہے کوئی بھی بڑا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا یہ نو ڈاؤڈ موڈی نے میں نے آپ کو پہلے بتایا انڈیا نے اتنی تقریباً ساٹھ سالوں میں ترقی نہیں کی جتنی موڈی کے دور میں انہوں لوگوں نے ترقی کر لیا ہے اتنا ترقی کروانے والا جو لیڈر ہے اس کو اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا جو بندہ اپنی ہزاروں لاکھوں عوام کے سامنے کھڑا ہوگا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان وہ تو کہ وہ انہوں نے تو یہ بات کی تھی جو میں نے ویڈیو دیکھنے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے پاکستان کی اکرین نکال دی پاکستان کچھ نہ مجبور کر دی وہ لوگ دنیا میں جا کے بیق مانگ رہا ہے ہر ملک میں بیق مانگ رہا ہے میں نے اس طرح مجبور کر دیا دیکھیں ایک پڑے لکھے بندے وہ اس نے اپنی اوقات دکھا دی نا وہ چائے بیچنے والی رہا گیا وہ تو انہوں نے میری بات سنو آپ چاہے آپ بتا انہوں نے ایمی سی کی ہوئی ہے یا میری بات سنیں ایم ایسی کی ہوئی ہے یا جو بھی کیا ہوئی ہے ایم فل کیا ہوئی ہے آپ کی تعلیم جو ہے نا آپ کا شعور وہ اجاگر کرتا ہے آپ کی جو الفاظ نکل رہے ہیں نا وہ آپ کے اندر کی انسانیت آپ کے اندر کے وہ کہتے ہیں ازر تلی کا کول ہے کہ کوئی دکان ہے نا آپ کی زبان ایک دکان ہے اس کے اگر تالہ لگا ہوئے ہیں آپ جب وہ اپنی زبان کھولتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دکان سونے کی ہے یہ کوئی لوگ کی ہے پھر پتہ چلتا ہے انہوں نے ایم ایسی کی ہے نا ڈاؤڈ ایم فل کیا ہوگا لیکن آپ کی جو تلیم آپ کی جو تربیت ہے وہ آپ کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے میں کہوں کہ یار میں نے ابھی ایم ایسی میں کہا رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ اتنی بتتمیزی سے بات کروں میرے سے زیادہ ایس کا بندہ اس کے ساتھ میں بتتمیزی سے بات کروں میں ایم ایسی کی ہے تو وہ کہہ گا تیری ایم ایسی جائے بھاڑ میں تیری اندر تو تمیز ہی نہیں ہے اور یار وہ بڑا لیڈر ہے بڑے لیڈر کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کسی کے ساتھ بات کس طریقے سے کرنی ہے بات کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ کھڑا کہ میں نے پاکستان کی ہکڑی نکال دی کہ یہ کوئی بات کرنے والی ہے یہ کوئی بات کرنے والی نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ اتنی عجیب لینگویج یوز کرو آپ ایک طریقے سے اپنی عوام کو بات ان سے کرو ان کو آپ الیکشن کی کمپین کرو کہ یار اس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے اس طریقے سے آگے چلنا ہے موڈی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے موڈی کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے موڈی کے پاس صرف ایک چیز بیچنے کے لیے ہے وہ پاکستان نے خلاف نفرت ہے جو وہ بیچ رہا ہے گجران میں جب اس نے پہلی دفع یہ کر دوں گا یہ ہماری گائے کو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں اس بیس پر اس کو وہاں کے ہندووں جو ہندو ہیں وہ اصل میں بڑی انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں ہم مجھے بتائیں اللہمیہ نے ایک کام ہم جب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو بعد میں ہمارے درم بنے ہیں سب ٹھیک ہے ہے تو سب جو ہے ایک ہی ہے تو انسان ہی ہے اللہمیہ نے ایک کام کیا جب انسان کو پیدا کیا ان کو برابر نہیں کیا سب کو اب انگلیاں ہم اپنے انگلیاں دیکھ لیں ٹانگوں کے انگلیاں دیکھ لیں برابر کوئی مجھے بتائی کوئی انگلیاں ہے سب کا فرق ہے انگلیاں کا مقصد میں کہنے کے ساری بات ہماری انگلیاں جو ہے اللہمیہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں مقصد کہنے جو جس بات میں میں آ رہا ہوں کہ ہندو اگر آپ کہتے سب کو ہم نے قصور ماند کرنا چاہیے سارے بندے ایک جیسے ہیں کیوں ایسے آپ کہہ رہے مجھے بتائیں کیسے اب ایک جیسے ہوگا سب تو نہیں ہو سکتے کوئی داسمے سے بیس میں سے یہ دنیا کیا کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان جو ہے وہ دہشتگرد ہے کہتے ہیں نا میری بات سنیں مسلمان دہشتگرد ہے یہ کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں تو آپ اپنی بات پہ آئیں جو وہ بات کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہے جو دہشتگرد کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں ہی نہیں مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے ہمارے نبی نے کہا مسلمان اس طرح کسی ایک کو کانٹا چھپتا تو ہر بندہ اس کی تکلیف فیل کرتا اور وہ کسی کی ماں بہن بچوں مسلم بچوں پہ کبھی ظلم کر سکتا وہ جو مقصوص طبقہ ہے ان لوگوں نے اسلام لبادہ اس وجہ سے بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ بدنامی کی باعث بن رہے ہیں اگر وہ اس چیز کو کہہ رہے مسلمان ایک طرف ہے مسلمان ان لوگوں نے تظلیل کر دیا جو بھی مسلمان فورن کنٹری میں جاتے ان لوگ کہتے ہیں سپیشلی پاکستان نہیں تیرریسٹ ہے آپ تیرریسٹ ہیں میں تیرریسٹ ہوں ہمیں کام شہری ہیں جو بندہ اس طرح کا لبادہ اور کے وہاں پہ پھر رہے وہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں ان لوگوں نے بیسو موویز ایسی بنائی ہیں جن میں مسلمان دہشت کر دی کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپنی چیزیں نہیں نظر آتی جو ہندو کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ مقصود طبقہ ہے یہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے ان کی وہ شیف سینہ جماعت مسلمانوں کو وہاں پہ ٹکنے نہیں دیتی ان کے بارے میں ان کی زبان نہیں کھول سکتے ان کے بارے میں ان سے ایک لفظ نکلا جاتا کیونکہ وہ ان کے ہندو ہیں ان کے یہ بھائی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں مسلمانوں پہ ظلم کریں تو وہ کوئی بات نہیں مسلمان کوئی بات کر دے وہ بھی لبادہ اور بندہ بات کر دے سارے مسلمان دہشت گرد دیکھو بقصد گینے تو ہمارے جو پرائیم مستر موڈی کہہ رہے ہیں ہمارے پرائیم مستر وہ بھی ہر جگہ مانگنے رہ گئے ان کو عادت پرگیاں مانگنے کی پاکستان کا علاق ان لوگوں نے کی ہوئے یہ شباز شریف ہوگیا نواز شریف ہوگیا نون لیگ ہوگی ساری دیکھیں ان لوگوں کی وہاں پر ٹریڈنگ ہے وہاں پر ان لوگوں نے اپنی فیکٹریز لگا یہ انڈیا میں سب کے ساری بڑی جو فیکٹری ہیں وہ ان کی ہیں پاکستان کے خلاف اتنے علاق کشیدہ ہیں نواز شریف صاحب اس کی ماں کو ساری گفت کر رہے ہیں ان کی شادیوں پہ جا رہے ہیں اور وہ پاکستان بشیلنگ کر رہے ہیں نواز شریف شباز شریف کی بات نہ کر یہ گھٹیا قسم کے لوگ جن لوگ نے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا جو ستت سالوں میں پاکستان کا لہات میں ان لوگوں نے ہی کی شادی تین کی واپس سلا گیا اس سے کیا ثابت ہتتا پچھلے دن ان واش شریف صاحب سے وہاں پہ انڈیا کے کچھ سفیر ملے ہیں اب کیوں نہیں یہ شیلنگ ہو رہی اب کیوں نہیں مسئلے رہے کیا وجہ ہے یہ رب نے سوچ دی ہو یہ انسان سوچ سوچ ہمیشہ سے ان کی عوام سے یہ کہتا بھائی آپ بڑی ترقی کر گئے آپ بڑا پڑھ لگ گئے ایک چیز سیکھ لیں خود دارہ وہ یہ تحقیق کر لیں اگر آپ کے پاس میڈیا پاکستان نے یہ کر دی پاکستان نے پہلے آپ اس کی انویسٹیکیشن کیا آپ پاس پاکستان بیوی سیز پہ ان لوگوں گوھر کر نا چاہیے پھر ان کو سمجھ جائے پاکستان کیسے ہیں پھر ان کو پتہ خود ہی چل جائے کہ ہمارا ملک کیا ہے ان کا ملک ہے ان لوگوں نے ابھی نندن پہ بات کی تھی پاکستان نے امن کے لئے واپس بیجا تھا وہ ڈرے نہیں تھے اور ان کا کہہ رہ تھا کہ پاکستان نے ڈر کے ابھی نندن کو چھوڑ دیا یہ کر دیا انڈیا کا بڑا دب دب ہے اور پاکستان نے واضح پیغام دیا تھی مران خان نے یہ بات کہہ دی تھی ہم امن کی وجہ سے چھوڑ چاہوں کہ بھئی آپ تحقیق کیا کریں تحقیق کرنے کے بعد بات کیا باقی کوئی باشی نہیں ہو کے سر بہت